ہالیلویہ ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں آج کا وچن سننے کے لئے تیار ہیں بولیے ایشو مسی کی ایشو مسی کی پرمیشن ہم سے بہت پیار کرتا ہے آپ سے کہتا ہے بولیے پرمیشن مجھ سے پیار کرتا ہے ارے پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بول رہے ہیں آپ پیسے لوٹ کون مجھ سے پیار کرتا ہے تو جب آپ انگیکار کر رہے ہیں کہ پرمیشن مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس انگیکار میں بھی سامرت ہونا چاہیے پرمیشن مجھ سے پیار کرتا ہے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پرمیشن نے ہم سے پہلے پریم کیا اس لئے اس نے اپنے اکلوتے پتر کو دیا تاکہ ہم آشیش پائیں تاکہ ہم پاپوں شاپوں سے مکت ہو جائیں تاکہ ہم انند کال کا جیون پائیں Praise the Lord اس کے پریم کرنے کا سلہ کیا تھا ہمیں بچانا اس میں کہیں اس کا سوارت ہے اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ پرمیشن نے پریم کیا بکاوز پرمیشن کو یہ چاہیے پرمیشن مہان ہے ہم بہت بھاگشالی ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں انتیم سمیں چل رہا ہے ہم بہت بھاگشالی ہیں کہ پرمیشن نے ہم کو چن لیا ہے اور اپنے یوگ گے ٹھہرایا ہے ہمیں اپنا پتر بنایا ہے ہمیں اپنی پتری بنایا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پرمیشن کی پتری ہیں کبھی کوئی کہتا نا آپ کون ہیں آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں بولیے میں پرمیشن کا پتر ہوں پریسے لڑھ آپ کی ارینڈیفیکیشن یہی ہے کہ آپ کون ہیں آپ پرمیشن میں کون ہیں خالق رہی ہے پریسے لڑھ آج کا بچان ہم لوگ لیں گے پرانے نیم سے دعوت جو کی پرمیشن کے دل کے قریب تھا آج ہم دعوت اور گولیت کی کہانی سے کچھ سیکھیں گے دعوت جو کی چھوٹا سا بالک تھا اور گولیت بہت ہی بڑا تھا پریسے لڑھ ہاللیلیہ گولیت کی لمبائی چڑھائی کتنی تھی یہ پتا ہے کسی کو کوئی بتائے گا گولیت تیرہ فٹ لمبا تھا اور چار فٹ تیرہ فٹ تیرہ فٹ چار انچ اتنا ہونچا تھا گولیت پریسے لڑھ اور وہ جو گولیت تھا پلشتیوں کی طرف سے تھا اور وہ اسرائیلیوں کو للکار رہا تھا دیکھیں آج یہاں پر سمجھنے کی کوشش ہے کہ دعوت ایک چھوٹا سا لڑکا ایسا کیا تھا اس کے پاس کہ اس نے تیرہ فٹ لمبے ساڑھے تیرہ فٹ لمبے چوڑے انسان کو زمین پر گرا دیا ہم چھوٹی چھوٹی سمجھنے سے ہار جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو سمجھتے ہیں کہ اب تفان آ گیا ہے اب ایک پریشہ کا سمیں آ گیا ہے پریسے لڑک اس کے پاس جب اس سے کہا شاول نے کہ ٹھیک ہے اگر تُو کہتا ہے تو جا اور گولیت کو کے سامنے جا پریسے لڑک اس نے پتا کیا ہے نہ تو شاول کے کوئی اس نے ٹھوپا لیا نہ وہ شیل لی نہ تلوار لی کچھ نہیں لیا اس نے کیا لیا پتا ہے پانچ پتھر پانچ پتھر اور ایک لاتھی پریسے لڑک وہ پانچ پتھر کیا تھے ان پانچ پتھروں میں کیا تھا آج ہمیں یہ جاننا ہے ان پتھروں میں کیا تھا جب اس نے ایک پتھر اس گولیت کے سر پہ مارا وہ پتھر یہاں لگا اور ایک ہی پتھر پر وہ ڈھا گیا گر گیا پریسے لڑک ان پانچ پتھر وہ پانچ پتھر کہتے ہیں پتا لکھ لیجئے وہ پانچ پتھر تھے اس کا وشواس اس کی امانداری اس کی دین تا اور نمبر تا اس کی کرتب نشتہ اس کا پریم یہ پانچ چیزیں تھیں اس کے پاس ہلو یہ پانچ چیزیں اس کے پاس ہی نمبر ون وشواس پرمیش و پرمیش و نمبر دو امانداری اماندار انسان تھا ایک مسیح کو اماندار ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اماندار نہیں تو آپ پرمیش تک نہیں پہنچ سکتے آپ کا اماندار ہونا بہت ضروری ہے تو دوسرا اماندار تیسرا دین تا اور نمبر تا چوتھا کرتب و نشتہ ایک ہندی کا شبد ہے کرتب و نشتہ اور پانچ وہاں پریم لیکن ان پانچ کے ساتھ جو اس کی لاٹھی تھی وہ لاٹھی کیا تھی پراثنہ پراثنہ وہ نرنتر پراثنہ میں تھا میری بہین آپ کا وشواس تب تک آپ کے ساتھ رہے گا جب نرنتر آپ پراثنہ میں رہیں گے سندھی میں نہیں رہیں گے آپ کی امانداری کب آپ کے ساتھ ہوگی جب آپ پراثنہ میں رہیں گے آپ کرتب ونشتہ کب ہوگے جب آپ پراثنہ میں رہیں گے آپ کے اندر پرمیشتہ کا پرائم کب ہوگا جب آپ پراثنہ میں رہیں گے پراثنہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم مسیحوں کا بھوزن پراثنہ ہونا چاہئے لوگ تو نہیں میری بھین جیسے میں نے آپ کئی بار بتایا ہے دن میں چار بار آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں کم سے کم چار بار پراثنہ کریے دس دس منٹ کریے پانچ منٹ کریے میں تو کہتا ہوں لیکن دل سے کریے اور اس کا دھنیواد دیجئے اس کا دھنیواد دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شکتی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے آپ کو پرمیشر کا آشیش سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کے وشنوں کو سمجھ رہے ہیں آپ اس کی یوجناؤں کو جان رہے ہیں ہم بائبل پڑھتے ہیں اور ہم بائبل کو سمجھ نہیں پاتے کیوں کیونکہ آپ پربو کے قریب نہیں آپ کو پرمیشر کے قریب ہونا ہے دعوت جو تھا وہ پرمیشر کے قریب تھا اسرائیل کا پرمیشر ہمارا یہ ہو دعوت کو اس نے ابھی شیخ کیا شیمیل کے دوارہ دعوت کا ابھی شیخ ہوا راجہ بننے کے لیے دیکھ آپ دعوت کے چرطر کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کس طریقے سے دعوت میں دین تا تھی امان داری تھی اس کے پتہ عیشہ نے کہا جا ید چل رہا ہے ایک طرف پلشتیوں کی سینہ ہے اور دوسری طرف ازرائلیوں کی سینہ ہے اس کے جتنے بھائی تھے وہ ید میں سینک کے روپ میں تھے جا ان کے لیے روٹی لے کے جا کچھ کھانے کے لے کے جا اور ان کا کشل پوچھ گیا ان کے بارے میں جان کہ وہ کیسے ہیں لیکن جیسی وہاں وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ چوڑا لمبا چوڑا گولیت پلشتیوں کا آدمی للکا رہا ہے اور جب وہ سنتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اسرائیل کو دو شی ٹھہر رہا ہے یہ اس جاتی کو للکا رہا ہے جس کا جن پرمیش نے کیا ہے جو پرمیش کی پرجا ہے وہ چھوٹا سا لڑکا سا داؤد وہ کہتا ہے نہیں میری بہن اگر پرمیش کے لیے آپ کے اندر وشوا ہے اگر پرمیش کے لیے آپ کے اندر پریم ہے تو آپ اپنے پرمیش کی برائی نہیں سن سکتے نہیں سن سکتے اگر آپ پرمیش کی برائی سن رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا پریم پرمیش کے لیے بہت کم ہے یا ہی نہیں وہ نہیں سن سکا کہ میرے پیدا کو میرے پرمیش کو کہہ رہا ہے وہ پرمیش چھوٹا سا آقا شاول نے کہا تو اس کو نہیں کر پائے گا ہم پڑھتے وچن پڑھتے ہاللوی دیکھئے سترہ پہلا شیمیل سترہ 32 داؤد کیا جواب دے رہا ہے وہ ایک منڈپ میں گولیت کھڑا ہوا ہے پلشتیوں کی سنہ اس طرح پھڑی ہوئی ہے اسرائیل کی سنہ اس طرح پھڑی ہوئی ہے اور اسرائیل کا جو راجہ شاول وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بے 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 کچھ کرنے ہی پہ رہا اور یہاں پر کسی بھی منوش کا ہمین لوگ ڈر رہے تھے اسرائیل گھر آ رہے تھے جب گولیت کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرے سنگ آکے لڑے گا اگر کوئی مجھ کو ہرا دے گا تو پلشتیوں کی پوری سینہ اس کی غلام بن جائے گی لیکن اگر میں ہرا دوں گا تو آپ سب میرے غلام بن جائیں گے وہ للکار رہا تھا چالیس دن سے اور چالیس دن سے للکار رہا تھا اور کوئی اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا کوئی سامنے نہیں آ رہ تھا داؤت کو جب یہ پتہ لگا کہ وہ پرمیشتر کی پرشا کو للکار رہا ہے تو اس نے کیا کہا تیرا داس جا کر اس سے لڑے گا شاہ نے داؤت سے کہا تو جا کر اس پلیسی کے ویرود ید نہیں کر سکتا اس راجہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو نہیں کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے اس کے ویرود ید آن جی کیونکہ تو لڑکا ہی ہے تو لڑکا ہے ایمین تو چھوٹا سا لڑکا ہے اور وہ لڑک پن سے یودھا ہے پریس اللہ جیسے میں نے آپ بتا سالے تیرہ فٹ اس کی اونچہ آدمی اور اس کے سامنے چار فٹ کا آدمی پانچ فٹ کا آدمی آگے داؤد نے شاہو سے کہا تیرا داس اپنی پتا کی بھیڑ بکریہ لے جاتا تب میں اس کا پیچھا کر کے اسے مارتا دیکھیں یہ کرتا ونشتہ جو میں آپ کو بتائی نا ایک پوائنٹ کرتا ونشتہ وہ کیا تھی کرتا وی آپ کا کیا ہے کہ میں بھیڑ بکری شرہ تھا اور کوئی بھی سنگھ شیر یا بھالو میری بھیڑ بکریوں کو لے کے جاتا تھا تو میں دوڑ کر ان کا پیچھا کرتا تھا اور اس کے موں سے اپنی بھیڑوں کو چھوڑا لاتا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں داؤد کا چرط ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے جیون جینا چاہیے ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے ہم چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں سے ہار جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی پریشاہوں میں تنگ ہو جاتے ہیں بیبس ہو جاتے ہیں چھوٹی سی چیز ہم کو پریشان کر دیتی ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا لیکن اس کے پاس کرتب نشتہ کا آشیش تھا اور کیا کہتا ہے کہ میں بھیڑ بخریوں کے پیچھے جا کر ان کے موں سے کبھی آپ نے سوچا ہے شیر کے موں سے آپ کوئی بھی اس کا شکار نکال سکتے ہیں کیا شیر ہے وہ اس کو شکار مل جائے وہ چھوڑے گا لیکن داؤت کہتا ہے میں چھڑوا کے لاتا آگے اور میمنے کو اس کے موں سے چھوڑا لیتا اور جب وہ مجھ پر حملہ کرتا تب میں اس کے کیش کو پکڑ کو اسے مار ڈالتا تھا کیوں جب وہ مجھ پر حملہ کرتا تھا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر میں اس کو چیٹ دیتا تھا آگے تیرے داس نے سیہ اور بھالو دونوں کو مارا ہے اور وہ خطنا رہی پلیس سے ان کے سمان ہو جائے اب بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں وہ کہ رہا ہے تم مجھے لڑکا سمجھ رہا ہے میں سنگھ اور بھالو کو مار سکتا ہوں اور جب پرمیش مجھے سنگھ اور بھالو مجھے داؤ جانتا پرمیش كان داؤ جانتا تا تم میرا پتا ہے کون کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پیتا کون ہے آپ کا ایشو کون ہے اس پہ کون سا سامر تھے کہ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے اگر جانتے تو پرکشاوں کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھتے اگر جانتے تو روتے نہیں اگر جانتے تو پراتروں میں مانگتے ہیں نہیں پرمیشن ہماری رکشا کر نہیں اس نے پراترہ یہ نہیں کی کہ ہماری رکشا کر وہ جانتا ہے کہ میرا پتا میرے ساتھ ہے میں ان کو ماں ڈالوں گا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کون ہیں کتنا بھی بڑا سنکٹ آپ کے جیون میں آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ پرمیشور ہے کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل کی اتنی بڑی سینہ چپ کر بیٹھی ہے شاول چپ کر بیٹھا ہے دیکھیں آگے کہہ کہتا ہے وہ جلی پڑھئے فید آود نے کہا یہوہ جس نے مجھے سیاں اور بھالو دونوں کے پنجے سے بچایا ہے وہاں مجھے اس پلیسی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا ایمین دوارہ پڑھئے فید آود نے کہا یہوہ جس نے مجھے سیاں اور بھالو دونوں کے پنجے سے بچایا ہے وہاں مجھے اس پلیسی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا ایمین کون بچائے گا پرمیشور آپ چند مانگتے ہیں کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو میں پرمیشتر کے قریب رہوں گا میری نوکری لگ جائے گی تو میں پرمیشتر کو نت مستق کروں گا داؤت کیا کہتا ہے اب تک کا جیون میرا کور سامال رہا تھا پرمیشتر اب تک کا آپ کا جیون کون سامال رہا ہے آپ کو روٹی کون دے رہا ہے ریس اللہ چاہے آپ اسے نہیں جانتے تھے تب بھی آپ کو روٹی کون دے رہا تھا پریس اللہ وہ کہتا ہے شاول تم مجھے لڑکا سمجھتا ہے میں جب چروہی کرتا تھا بھیڑوں کو چراتا تھا اور سنگ شیر اور بھالو جب میری بھیڑوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے میں دوڑ کر ان کے موں سے اپنی بھیڑوں کو بچاتا تھا اور سن شاول اس سمیں جب میرا پرمیشتر میرا ساتھ دیتا تھا اس سمیں بھی پرمیشتر میرا ساتھ دے گا پریس اللہ وشواس کیا ہے یہی تو ہے کہ ہم پرمیشتر کو جانتے ہیں ہلو وشواس کیا ہے عبرانیوں گیارہ کا چھے پڑیئے عبرانیوں گیارہ کا چھے اور وشواس بینہ اسے پرسند کرنا ان ہونا ہے ایمین وشواس کیا ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں اور جب تک وشواس نہیں ہوگا تب تک آپ اسے پرسند نہیں کر سکتے ہیں اسی کا گیارہ کا ایک پڑیئے اب وشواس آشا کی ہوئی وستوں کا نشچ ہے اور آندے کی وستوں کا پرمان ہے ایمین وشواس آشا کی وستوں کا نشچ ہے جس چیز کی آپ نے آشا کی ہے وہ آپ کو ملے گی یہ ہے وشواس یہ ہے مسیحوں کا وشواس جس چیز کی میں نے آشا کی ہے وہ مجھے ملے گی آشا کی ہوئی وستوں کا نشچ ہے اور اندے کی پرماان دوارہ پڑھو اندے کی اور اندے کی وسطوں کا پرماان ہے چن ہے یہ ہے وشواس اس نے کیا آشا کی کہ میں اس کو ماروں گا کیوں ماروں گا کیا داؤد کا اس سے کچھ پرسنل دشمنی تھی کیا داؤد کی سنگ پرسنل دشمنی تھی کیا کیا تھا اس نے اس کے پرمیشور کو للکارہ تھا اس کے پرمیشور کو آپ نے اس نے کمزور کہا تھا اس نے اس کی جاتی کو للکارہ تھا پریسالوٹ کیا تھا یہ وشواس آپ کے اندر وشواس کب آئے گا ہمیں وشواس کا بردان مل چکا ہے سب وہ جانتے ہیں دوسرا پتر ایک کا ایک میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا وشواس پتر کے سنگ تھا وہ ہی وشواس کا بردان ہم کو ملا ہوا ہے پریسالوٹ وہ وشواس کا بردان ہمارے پاس ہے اب وہ وشواس کا بردان ہمارے اندر کیسے روز بڑھے گا کیسے وہ بربند ہوگا کیسے بلونت ہوگا وہ نمبر دوسرا پائنٹ کون تھا داؤد ایماندار تھا پریسالوٹ پتہ نے کہا جا اور اپنے بھائیوں کا کشل شیم پوچ اور روٹی دے کر آ سترہ کا باعث نکالیے پہلا شہمیل سترہ کا باعث داؤد نے اپنی سامگری سامان کے رکھنے والے کے ہاتھ میں چھوڑ کر ایک منٹ اس سے پہلے داؤد کا ابھی شیخ ہو گیا تھا اس کا ابھی شیخ ہو گیا تھا راجہ کے لیے شہمیل نے اس کا ابھی شیخ کر دیا تھا ریسالوٹ دیکھئے اس کی ایمانداری آج کل ذرا سا ہمیں مل جاتا ہے کہیں پرچار کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہم دوسری بار سیوہ کرنا بھول جاتے ہیں ارے میں تو پرچارک بن گیا ہوں میں تو ورشپ لیڈر بن گیا ہوں ہمیں کرشیاں کیسے ساف کروں ہمیں سیوہ کیسے کروں نہیں وہ کیا گیا پڑھئے بائیس وہاں داؤد اپنی سامگری سامان کے رکھنے والے کے ہاتھ میں چھوڑ کر رن بھومی کو دوڑا اور اپنے بھائیوں کے پاس جا کر ان کا کشل چھےم پوچھا ایمین سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا جو پتا نے آگیا دی تھی جو پتا نے آگیا دی تھی اماندار تھا وہ آپ مسیح میں اماندار ہیں آپ کی امانداری آپ کے وشواس میں سامرت پیدا کرے گی آپ امانداری سے پرمیشر کے وچن پر چلتے ہیں آپ امانداری سے اس کی آگیاوں کو مانتے ہیں اگر آپ میں امانداری ہے تو آپ کے اندر جو آپ کو وشواس کا وردان ملا ہے وہ آپ کے اندر سامرت پیدا کرے گا آپ کے اندر سامرت پیدا ہوگا آپ کے امانداری کی وجہ سے ہمیں کسی کو نہیں دکھانا ہے ہمیں دوسروں کے لئے پیاتھنا نہیں کرنے اس لئے ایشو مسیح نے کیا کہا دکھا رہے ہیں ان پر جو چروائے پر کھلے ہو کر مالا جبتے رہتے ہیں جب دیکھو مالا جبتے رہتے ہیں وہ فارسی ان پر دکھا رہے ہیں ان پر ہائے ہیں کیونکہ وہی ودواؤں کی کوٹھریوں کو ضبط کرتے ہیں یہاں تو آپ مالا جب رہے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے فائدہ اٹھاؤں آپ کیوں سفل نہیں ہو رہے ہیں آپ کی امانداری آپ کے ساتھ نہیں ہے پرمیشور امانداری دیکھتا ہے آپ کتنے اماندار ہیں آپ کتنے اماندار ہیں بائبل پڑھنے میں آپ کتنے اماندار ہیں سمجھنے میں کئی بار ہوتا ہے ہمیں بائبل میں کچھ نہیں آتا کوئی پوچھتا کتنی بار ہے بہت بائبل سر میں ہے تو بیس پچیز بار بڑھ چکا ہوں کیوں کبھی کوئی آپ کو وشن سمجھ میں نہیں آتا ہے منع کریے نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے مجھے سب کچھ نہیں آتا ہے آج بھی مجھے پوری بائبل نہیں آتی میں آج بھی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی ہمیں امانداری نہیں چھونی ہے میرا امانداری ہی میرا کریکٹر ہے آپ کا سبھاو کیا ہے آپ کی امانداری آپ کا سبھاو ہی آپ کو پرمیشن کے قریب لے کے جاتا ہے کیا تھا ایشو مسیح کے پاس امانداری ساڑھے تین سال کی سیوکائی میں کہیں بھی ایشو مسیح نے کچھ بھی ایسا کہا ہے جو اس کے پتا کو نیچا کرتا ہے امانداری تھی میں کچھ نہیں ہوں وہ شروع سے کہہ رہا ہے میں ایک منشع کا پتر بن کر آیا ہوں وہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ میں ایشواری سامرت کا اپیوگ نہیں کرتا ہوں وہ شروع سے کہتا ہے میں پابیتر آتما کے دولاز کام کر رہا ہوں وہ شروع سے کہتا ہے کہ جو میں پرمیشن کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں پیتا کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ ہی میں کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں اس لیے اس لیے اس نے جتنوں کو بھی چنگا کیا اس نے کیا کہا کہ تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے میں نے چنگا نہیں کیا اتنا اماندار تھا ہمیں اپنی امانداری کے لیے گمبیر ہونا چاہیے آپ کی امانداری یہاں ہونے چاہیے praise the Lord اماندار انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا اماندار انسان کبھی بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہے گا اپنا کام نکالنے کے لیے کچھ بھی بولے گا وہ اماندار انسان نہیں ہے اماندار ہونا ضروری ہے دعوت اماندار تھا praise the Lord اماندار تھا جب وہ وہاں سے آیا جب ایشی نے کہا praise the Lord اسی کا بیس پڑیئے اسی کا بیس سترہ کا بیس عطا دعوت سبیری اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو کسی رکھوالے کے ہاتھ میں چھوڑ کر ایشی کی آگیا کے انسار ان وسطوں کو لے کر چلا اماندار جو پتا نے آگیا دی تھی اس کا کیا تھا بھیڑ بکریوں کو چرانا جب پتا نے آگیا دی کہ جا اپنے بھائیوں کا کشل شیم پوچ اور یہ کھانا دے کر آ اس میں اس نے یہ نہیں کہا تھا بھیڑ بکریوں کو کسی اور اس کی ذمہ داری تھی کیا لکھا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کسی اور کے حوالے کر کے جا رہا تھا ہلو اس کی امانداری دیکھئے کہ نہیں یہ مجھے کام ملا ہے ہم چھوٹا سا کام بڑا کام ہم کو ملتا ہے ہم چھوٹا کام بھول جاتے ہیں بائیبل کیا کہتی ہے اے شیشے اگر تُو چھوٹے میں وشواس یوگ نہیں ہے تو تُو بڑے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کئی بار ہم سپنا دیکھتے ہیں کہ ہمیں آشیش ملے ہمیں بڑی نوکری ملے اور ہوتا کیا ہے میں کئیوں کو دیکھا ہے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے بڑے سے بڑوں کو دیکھا ہے مانگتے ہیں پربو ہمیں آشیش دے ہمیں برکت دے برکت دے برکت دے اور جیسی پرمیشن برکت دیتا ہے جیسی پرمیشن گھر دیتا ہے چینج ان کا نظریہ چینج رہتا ہے پربو کے لئے خلط ہے کیسے چینج ہو سکتا ہے میں جو پہلے پربو میں تھا میں آج اس لئے پرکت دوا کے دو میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا پہلا پیار کہاں گیا کیوں ہمارا پہلا پیار پہلے کی جگہ ترہ نہیں ہوتا وہ تڑپ ایشو مسی میں وہ ایشو مسی کے لئے تڑپنا وہ ایشو مسی کے لئے آنا کیوں وہ پہلا پیار دیرا کہاں گیا praise the Lord ہمارا پہلا پیار آپ سافدھان رہیے کہ ہمارا پہلا پیار کبھی ختم نہ ہو وہی تڑپ وہی جنور وہی پاگلپن وہی پریم پربو کو پانے کا ہمارے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے اس کو ڈھونڈنے کی بھوک ہمیشہ رہنے چاہیے praise the Lord اس لئے وہ ایماندار تھا وہ گیا لیکن اپنی بھیڑوں کو بھی اس نے دیکھا کہ نہیں نہیں یہ میری بھیڑے کسی اور کے ساتھ رہے ہیں اس نے سیفکوں کو میری بھیڑوں کے رکھوالی کریے گا کیونکہ میرے پتہ نے آگیا دی ہے کہ میں جاؤں گا اس یدھ کے میدان میں اور ان کو کھانا دیکھ کر آؤں گا اور ان کی کشل چین پوچھ کیا ہوں گا praise the Lord یہ ہمیں کہنے کی ضرورت رہی ہے ہم چرچ میں آتے ہیں سب کو پتا ہے کیا کیا کام کرنا ہے لیکن کسی کسی کو ہمیں دس بار بولنا پڑتا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور کسی کو نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں permission نہیں دیکھ رہا ہے آپ کی ایمانداری پر آپ کو divide ملے گا آپ کو پتا ہے یاکو کی پتری چار کا سترہ کیا کہتی ہے یدھی آپ اچھا کام جانتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو پاپ ہے آپ کو جو کہا گیا ہے آپ گھر سے بول کے کہیں کہ اپنی بی بی کو لیے کہ آپ کو بی بی کو کھانا بنانا ہے صبح بنانا ہے دوپیروں بنانا ہے اور رات کو بنانا ہے کہ آپ کا پتی آپ کو روز بولے گا کھانا بنایا پھر دوپیرے راتوں بنایا بولے گا نہیں آپ کی duty ہے اس کا کام ہے گھر کا سمالنا باہر کا سمالنا آپ کی duty ہے گھر کو سمالنا وہ بھی ایمانداری سے آپ اگر ایماندار نہیں ہیں تو آپ آشیش نہیں پاسکتے ڈاؤت ایماندار تھا ہمیں صرف مسیح میں ہی نہیں اپنے پاریوارک جیون میں اپنے دھندے میں ہمیں ایماندار ہونا ہے It's the Lord Hallelujah تیسرا پوائنٹ کیا ہے دینتا اور نمبرتا ڈاؤت میں کیا تھی دینتا تھی نمبرتا تھی بڑے بھائی نے کہا کیا کرنا ہے یہاں پر میں جانتا ہوں تو یہاں کیوں آیا ہے یوں تو دیکھنے کے لئے آیا ہے نا time pass کرنے کے لئے آیا ہے لیکن داؤت نے کہا نہیں کیا چیز داؤت کو روک پائی وہاں پر آپ کی دینتا اور نمبرتا آپ کو کیا سکھاتی ہے پرمیشور سب سے زیادہ اگر آپ میں کچھ بھی دیکھتا ہے یاد رکھئے وہ آپ کے اندر آپ کی دینتا دیکھنا چاہتا ہے کیا آپ میں دینتا ہے کی نہیں ہے ویوہسطہ ویورین آٹھ کا دو یاد رکھئے پرمیشور آپ کی پرکشہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے تاکہ آپ میں دین تا دیکھیں پڑی بیٹھے سمارن رکھ کہ تیرا پرمیشور یہ ہو ان چالیس ورشوں میں تجھے سارے جنگل کے مارگ میں سے اس لئے لے آیا ہے کہ وہ تجھے نمبر بنائے اور تیری پرکشہ کر کے یہ جان لے کہ تیرے من میں کیا کیا ہے ریسے لارڈ کیوں لے کر آیا جنگل میں تاکہ اس کو نمبر بنائے دین بنائے پرمیشور کو یہ چھنٹا نہیں ہے پرمیشور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنگل میں لے کر آیا ابھی تم ایٹے بنانا سیکھ رہے تھے اب تم لکھڑی کرنا سیکھو اب تم بیلڈنگ بنانا سیکھو تاکہ تم آگے جا کر کچھ کما سکو کیا پرمیشور کبھی ایسا چاہتا ہے پرمیشور کا مقصد کیا ہے آپ اندر سے دین بنے نمر بنے وہ کیوں وہ سب کچھ بنا لے گا اگر آپ دین نہیں ہیں آپ نمر نہیں ہیں تو وہ آپ کو نہیں سمار سکتا اگر آپ میں دین تا ہی نہیں ہے آپ میں کمانڈ آ رہا ہے یہ تمہیں جانتا ہوں ارے یہ بچند تمہیں سمجھتا ہوں ارے بہت بار سنا ہے ارے ہاں آپ پرمیشور آپ کو نہیں سمار سکتا آپ میں دین تا کا ہونا ضروری ہے آپ میں نمر تا کا ہونا ضروری ہے دین ویکتی کون ہے دھن ہے وہ پانچ کا تین کے لکھاوا مطی پانچ کا تین دھن ہے وہ جو من کے دین ہے کیونکہ سرگ کا راج انہی کا ہے اور پانچ ماں کے لکھاوا چوتھا کہ دھن ہے وہ جو نمر ہے کیونکہ پرثوی کے ادھکاری وہ ہی ہیں سرگ اور پرثوی پر اگر آپ کو راج کرنا ہے تو دین تا اور نمر تا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر دین تا نہیں ہے اور دین تا اور نمر تا یہ گھر سے شروع ہونا چاہیے آپ باہر تو دین ہیں اور گھر میں آپ اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں دو تھپڑ مار رہے ہیں نہیں پتی کا ادھکار ہے بیوی پر نو ڈاؤٹ لیکن پتنی جو ہے وہ پتی کی سہ بھاگی ہے غلام نہیں ہے وہ سہ بھاگی ہے جسے کے جو دو پہیے ہوتے ہیں پتنی کے بینا پتی ادھورہ ہے بلکل پتنی جو ہے وہ پتی کی پورک ہے ہمیں اپنی پتنیوں کو پوری طریقے سے عزت اور مان دینا چاہیے پوری طریقے سے ہمیں وہ ہماری پتنیاں ہیں آپ عزت نہیں دیں گے آپ کے بچے عزت نہیں دیں گے آپ کا پڑوسی عزت نہیں دیں گا اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتنی کی بیفکو بھی کر کے اس کی بیستی کر کے آپ سب کے سامنے گمن کرتے ہیں غلط ہے مزاق الگ بات ہے لیکن پتنی آپ کی اردھانگنی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم پتنی کو کس طریقے سے رکھیں دینتا اور نمرتا ہمارے لئے ضروری ہے اپواز بھی پرمیشن کیوں چاہتا ہے کہ ہم کریں یہ شایعہ اٹھاون کا پانچ اپواز کیوں چاہتا ہے تاکہ ہم دین بنیں تاکہ ہم نمر بنیں پڑھے بیٹا جس اپواز سے میں پرسند ہوتا ہوں اتھا جس میں منشو سویان کو دین کرے کیا تم اس پرکار کرتے ہو ایمین جس اپواز سے میں پرسند ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ منشو خود کو دین کرے کیا تم ایسا کرتے ہو یہ پرمیشن سوال کر رہا ہے ہم نے چالیس دن کا اپواز رکھا کیا اس میں اپنے اپنے دین کیا آپ نے سب سے بولا چالیس دن سے میں خوشی کھایا ہوں چالیس دن سے ایک ٹائم ہی کھانا کھا رہی ہوں میں ملکل دوپیر کو بھیککل کھانا نہیں آپ میں دین تا آئی آپ کے سو بھاو میں دین تا پیس الوٹ نمبر تا دین تا نمبر تا کا بتا مطلب کیا ہے آپ کا پاسٹر آپ کو بول دے یہ کام غلط ہے آپ مان جائیں گے پاسٹر نے بولا ہے آپ کی ساس نے بول دیا یہ کام غلط کر رہی ہوں ہاں جو اوکے لیکن آپ کے پڑوسی نے بولا نہیں تو کون ہوتا مجھے بولنے والا کہ میں غلط ہوں اس کا مطلب آپ میں دین تا نہیں ہے ہماری دین تا ہمیشہ رہنی چاہیے اور دین تا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سن کر اگر آپ روٹ گئے اگر آپ کو برا لگا تو آپ میں دین تا ہی نہیں ہی نہیں بلکل نہیں آپ اپنا علاج کر رہیے علاج کر رہیے آپ اگر آپ کو کسی کا کہنا کسی کی شکشہ سن کر بری لگتی ہے تو اٹمس آپ میں دین تا اور نمبر تا دونوں نہیں ہے چپ رہنا دین تا نہیں ہے کہ میں چپ ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں دین ہے نہیں ہے اندر سے میرے من میں کیا چل رہا ہے پرمیشن اندرونی منشتو کو دیکھتا ہے پریس او لٹ اندر سے آپ خیدیت ہو رہے ہیں اندر سے آپ سامنے والے کو گالی دے رہے ہیں اندر سے آپ کو برا لگ رہا ہے اور باہر سے آپ کو چپ رہے ہیں آپ سفل نہیں ہیں پرمیشن کی نظر میں وچن کے انسار آپ سفل نہیں ہیں پریس او لٹ بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈانٹیے ماریے وہ روک کر پھر آپ کی گودی میں آ جائے گا پھر آپ سے چپٹ جائے گا میرا بیٹا ابھی تک کرتا ہے گلتی کرتا ہے گصہ کرتا ہوں پھر کچھ منٹ کے بعد آئیم سوری پاپا تو اس کا مطلب آپ اندر کچھ نہیں رکھ رہے ہیں اگر آپ من میں کچھ رکھ رہے ہیں اٹھ میز آپ دینتا نہیں ہے آپ میں ہمارا من اندر سے پویتر ہونا چاہیے ہمارا من اندر سے دین ہونا چاہیے ہم اندر سے اماندار ہونے چاہیے ہمیں باہر دکھاوئے کی ضرورت نہیں ہے پھرے سالورڈ بکل بھی ہمیں باہر دکھاوئے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جو ہی دعوت تھا وہ دین تھا نمر تھا پھرے سالورڈ اور جیسے اس نے اس پتھر کو مارا جیسے اس نے اس پتھر کو لیا اور اپنے گوفن میں لگا کر گولیت کو مارا اور وہ مر گیا پھرے سالورڈ اور وہ گیا اور اس کی تلوار اس نے لی اور اس کا گلہ کاٹا پتہ کہاں لے گیا اس کی گلہ کاٹ کر وہ لکھا ہوا ہے یروشنم لے گیا پتہ ایشو مسیح جو کرسیفائیڈ ہوئے تھے اس پہاڑی کو کیا کہتے تھے کوئی بتائے گا مجھے جہاں ایشو مسیح کرسیفائیڈ ہوئے تھے اس پہاڑی کو کیا کہتے تھے جہاں کروس پر مرے تھے گول گتھا گول گول گتھا کی پہاڑی گولیت وہاں پر گولیت کا سر دبا ہوا ہے دفنایا گیا تھا there is a lot وہ مرے پربط کے پاس اس لیے آپ اپنے جب آپ اماندار اور وشواس کے سنگ دیندار اور نمردار کے سنگ پرمیشر کے ساتھ رہیں گے تو پرمیشر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے پرمیشر آپ کو بدھی دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بدھی کاؤن دیتا ہے praise the lord اس لیے پرمیشر کا پریم اگر آپ میں نہیں ہے تو پانچمہ پوائنٹ کیا ہے پرمیشر کا پریم داؤت کے اندر کیا تھا پرمیشر کا پریم وہ اپنے پرمیشر پتا کی برائی نہیں سن سکتا تھا کہ میرے پرمیشر کو کوئی للکا رہے وہ چھوٹا تھا للکا تھا شاول کہہ رہا ہے کہ تو چھوٹا ہے بھائی تو للکا ہے تو نہیں للپائے گا اور وہ کہہ تھا میں لڑوں گا اس نے میرے پرمیشر کو للکا رہا ہے پریسے لڑ آپ کتنا پرمیشر کے قریب ہیں یہ بتاتا ہے آپ کا پریم کیا ہے اور اس پریم کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں پہلا یہ ہونہ چار کا سولہ بتاتا ہے پہلا یہ ہونہ چار کا سولہ کہ پرمیشر کا پریم کیا ہے پڑھئے بیٹا جو پریم پرمیشر ہم سے رکھتا ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا وشوا سے پرمیشر پریم ہے اور جو پریم میں بنا رہتا ہے وہ پرمیشر میں بنا رہتا ہے اور پرمیشر اس میں بنا رہتا ہے جو پریم میں بنا رہتا ہے وہ پرمیشور میں بنا رہتا اور پرمیشور اس میں بنا رہتا ہے پرمیشور نہیں جاتا آپ کے اندر سے اگر آپ کے اندر پریم ہے لیکن اگر آپ کے اندر دینتا نہیں ہے اگر آپ کے اندر کٹھوڑتا ہے آپ کے اندر نفرت ہے آپ کے اندر گھرنا ہے آپ کے اندر سوارت ہے تو آپ کو اندر پرمیشور نہیں ہے پرمیشور پریم ہے پرمیشور کا پریم ہی آپ کو شکتی دیتا ہے اس لئے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اندر نفرت مت آنے دو کوئی اگر تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال آ کے کر دو کوئی اگر تمہیں ستائے تو اس کے لئے پراتھنا کرو دشمنوں کو ماف کرو اپنے اندر نفرت مت آنے دو کیونکہ اگر تمہارے اندر نفرت آئی تو پرمیشور کا پریم نکل جائے گا اور اگر پرمیشور کا پریم آپ کے اندر سے نکل گیا تو پرمیشور آپ میں نہیں ہوگا there is a lot یہ سب کچھ آپ کو جو پاپو شاپو سے مکت کیا ہے آپ کی بدھی کھولی ہے تاکہ آپ پرمیشور کی بھلائی کو دیکھ سکیں کیوں تاکہ پرمیشور اپنے پریم کو آپ کی بدھی کیوں کھولتا ہے پرمیشور پرمیشور آپ کی بدھی کیوں کھولتا ہے جب آپ کو پاپوں سے مکت کرتا ہے کیوں بدھی کھولتا ہے تاکہ آپ اس کی بھلائی کو دیکھ سکیں آپ اس کی بھلائی کو دیکھ سکیں اور اس کی بھلائی کے ساتھ چل سکیں Praise the Lord ہم پرمیشور کی بھلائی کو جانشتے ہیں آنکھتے ہیں کچھ چننوں سے آپ کو نوکری اچھی ملی ہم اس کی بھلائی کو دیکھتے ہیں آپ کا دھندہ آج اچھا ہو گیا ہزار روپے آپ نے کمائے ہم اس کی بھلائی کو دیکھتے ہیں Are you getting me? میں جس سے چاہتا ہوں میری شادی ہو گئی ہم اس کی بھلائی کو دیکھتے ہیں لیکن Bible آپ کو بتاتی ہے کہ پرمیشور کی بھلائی تب ہے جب آپ کو سامارتا ہے وہ اور وہ کب سامارتا ہے جب وہ آپ کو پرکشہ میں ڈالتا ہے جب وہ آپ کو پرکشہ میں ڈالتا ہے آج آپ کا دھندہ نہیں ہوا آپ کے پاس جتنے پیسے تھے آپ نے سامان بنا لیا اور آپ امید سے کہے کہ آج ہزار روپے کا دھندہ ہونے والا ہے اور مان لیجیے آپ کا دھندہ نہیں ہوا ایک پیسے کا گھر میں کھانے کو نہیں ہے پرمیشور جاننا چاہتا ہے اس سمیں آپ کیا سوچتے ہیں یہی تو ہے کہ میرا بچہ جس کو میں پیار کرتا ہوں جس کو میں نے چنا وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا وہ دھنیواد دیتا ہے یا وہ دوش لگاتا ہے جس جن ہم اس چیز کو سمجھ گئے نا میرے بھائی آپ کبھی بھی پریشاہوں میں پریشان نہیں ہوں گے پریشاہیں آپ کو بنانے کے لیے ہیں پر پریشاہیں آپ کو سمارنے کے لیے ہیں ایک سو انیس کا چھاہ سٹ پریے بیٹا بھجان سہیتہ ایک سو انیس کا چھاہ سٹ بھجان سہیتہ ایک سو انیس کا چھاہ سٹ مجھے بھلی ویویک شکتی اور گھان دے دوبارہ پڑھو مجھے بھلا ویویک شکتی اور گھان دے آگے کیونکہ میں نے تیری آگیاوں کا وشواس کیا ہے ایمین میں نے تیری آگیاوں پر وشواس کیا ہے چلنے کی بات نہیں کر رہا ہے وہ وشواس کی بات کر رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے بھلا ویویک اور گھان کیونکہ بھلا ویویک اور گھان ہوگا تو ہی میں تیری آگیاوں پر چل پاؤں گا ابھی تو میں نے صرف وشواس کیا ہے کہ تیری آگیایں اچھی ہیں تو ہی ست ہے جیون ہے مارگ ہے تیرے پیچھے جانے سے ہی میرا ادھار ہوگا یہ آگیاں جو تیری ہیں وہ میں نے سمجھ لی ہیں اب پراتھنا کر رہا ہوں کہ مجھے بھلا ویویک دے اور کیا دے شکتی دے گھان دے پرمیشر کیوں چاہتا ہے کہ آپ اس کے وچن سنیں کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں چاہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے بار بار کہ میرے وچن کو سنو نیتی وچن دو کا ایک اور دو پڑھئے کیوں چاہتا ہے وہ وہ ریکویس کرتا ہے کہ میرے بھجن میرے وچن جو ہے وہ دھیان سے سن کیوں پڑھئے بیٹا نیتی وچن پروبس ون پروبس ٹو کا ون او ٹو ہے میرے پوٹر اہنکار کسی کے لئے نفرت ایگو گھمنڈ یہ ساری چیزیں ہوں اپنے دل میں رکھتے ہیں اس لئے ہم اس کی آگیاوں کو نہیں رکھ پاتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ یدی تو میرے وچن کو گرہن کرے لے لے گرہن بہت اچھا شبد ہے گرہن گرہن کا مطلب پتہ آپ کو ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا گرہن کرنا نہیں ہے گرہن کرنا جو ایک گائے ہوتی ہے نا بھینس وہ اپنے ان کو جگالی کرتی ہے جگالی یاد ہے آپ کو گرہن کرنے کا مطلب ہے اس کو اندر تک پچا لینا پچا لینا کئی باتیں آپ نے پچائی ہوں گی کون سے سن میں آپ کی شادی ہوگی آپ کو ایمیجیٹ یاد ہے کہاں آپ رہتے تھے آپ کو یاد ہے آپ کے پتی کا نام کیا ہے آپ کو یاد ہے کون سے سن میں آپ کا بچہ ہوا تھا بیس سال پہلے آپ کو یاد ہے کس ڈاکٹر نے آپ کا بچہ پیدا کیا تھا آپ کو وہ بھی یاد ہے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو پچا لیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کی آگیاوں کو وچن کو گرہن کرنا ہے اس لئے وہ کیا کہتا ہے یادی تم میرے وچن کو گرہن کرے اور میری آگیاوں کو اپنے ہردے میں رکھ چھوڑے رکھ کر چھوڑ دے اور چیزوں کو نکال آگیاوں کو رکھ دے تو اور بودھی کی بات دھیان سے سنے اور سمجھ کی بات من لگا کر سوچے پانچما پڑھو پانچما تو کیا ہوگا اگر تُو میرے وچن کو اچھی طریقے سے گرہن کرے اور میری آگیاوں کو اپنے ہردے میں رکھ چھوڑے پانچما تو تُو یہوہ کے بھے کو سمجھے گا اور پرمیشور کا گیان تجھے پرابت ہوگا خزانہ آپ کو دے رہا ہے وہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کا خزانہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے یادی آپ اس کے وچنوں کو گرہن کرے اور اس کی آگیاوں کو اپنے دل میں رکھ چھوڑے تب آپ پرمیشور کے گیان کو پرابت کریں گے اور جس دن پرمیشور کا گیان آپ کے اندر آ گیا نا پورا آپ صد بن جائیں گے صدتہ آپ کے ساتھ ہوگی پرمیشور کا گیان پرمیشور راستہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے میرا گیان آپ کا گیان ہو سکتا ہے پریس اللہ ہالیلویہ کیونکہ وہ بہت سیریس ہے پرمیشور بہت سیریس ہے بھجن سیدھا 92 کا پانچ بہت سیریس ہے پرمیشور اس نے آپ کو یوں ہی نہیں چنائے کہ آپ اچھے دیکھتے ہیں آپ کی ہائٹ اچھی ہے آپ کا کلر اچھا ہے آپ کا ناک اچھی ہے اس لیے اس نے آپ کو چنائے گیا وہ آپ کے لیے بہت گمبیر ہے بھجن سیدھا 92 کا پانچ ہے یہہوہاں تیرے کام کیا ہی بڑے ہیں اور تیری کلپنائے بہت گمبیر ہیں گمبیر ہیں کیا آپ گمبیر ہیں یہ سیریس وہ آپ کو چرش میں لاتا ہے وہ گمبیر ہے وہ مجھے وچن دہتا ہے وہ گمبیر ہے اور مجھے بولتا ہے کہ یہ وچن باٹو گمبیر ہے کیا آپ گمبیرتہ سے ان وچنوں کو لے رہے ہیں تب وہ وچن آپ کے اندر کام کریں گے نہیں تو روز چرچ آتے رہی ہے 20 سال 45 سال کچھ نہیں ہونے والا میں آپ کو بول رہا کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ وچنوں کو گرہنڈ نہیں کریں گے اور اس کی آگیاوں کو اپنے دل میں نہیں رکھ چھوڑیں گے آپ کو اس کا گیان نہیں ملے گا بہت سے چرچز میں موٹیویشن کی چرچز ہوتے ہیں پرچار ہوتے ہیں کہ آپ کا اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا اب ایشو مل گیا ہے آپ کو اب آپ عدب طریقے سے آگے بڑھیں گے یہ ہوگا I'm sorry میں چھوٹ نہیں بولتا ہوں اگر آپ وچن پہ نہیں چلیں گے آپ کا اچھا نہیں ہوگا اگر آپ اس کی آگیاوں کو نہیں مانیں گے آپ کا اچھا نہیں ہوگا کچھ بھی کر لیجی آپ الٹے کھڑے ہو کر اگر بھی چرچ میں آئیں گے آپ کا اچھا نہیں ہوگا آج کے لوگوں نے پرمیشور کو مزاگ بنا لیا ہے گلتیوں چھے کا ساتھ پرمیشور کو تھٹوں میں مت اڑاؤ بیجنس مت بناو لوگ بیجنس بنا رہے ہیں میٹنگ کا عجدہ بنا رہے ہیں چرچ کو میٹنگز ہو نہیں ہے گروپ بن رہے ہیں کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے چرچ کو یوز کر رہے ہیں مت بناو پرمیشور کو تھٹوں میں مت اڑاؤ پڑھو بیٹا دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ منشور جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا اسی لیے جو بوتے ہو وہی کاٹو گے تم پھر یہ مت کہو کہ صاحب میرے زندگی میں کچھ ہو نہیں رہا ہے کیونکہ آپ اماندار رہے ہیں آپ پرمیشور کو تھٹوں میں اڑا رہے ہیں آپ پرمیشور کو یوز کر رہے ہیں آپ پرمیشور کو یوز کر رہے ہیں آپ چرچ کو یوز کر رہے ہیں اس لیے آپ کے سنگ کچھ نہیں ہو رہا ہے پرمیشور کو یوز کرنا چھوڑ دو چرچ کو یوز کرنا چھوڑ دو اماندار رہیے پرمیشور کے لیے چھوٹا کام بھی کرو امانداری کے ساتھ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ پرمیشور کیسے آپ کو اٹھائے گا کیسے آپ کو اٹھائے گا کیونکہ آپ کی امانداری ہے آپ کی امانداری پرمیشور کے آشیش کو کھینچے کی آپ کی امانداری کے دورہ جب آپ وچن گرہن کریں گے نا تو وہ وچن آپ کے اندر بس جائے گا پریسہ لڑ ہالیلیہ داؤت کے اندر امانداری تھی داؤت کے اندر وشواس تھا اس کے اندر دینتا نمرتا تھی کرتے ہوئے نشتہ تھی اور پریم تھا اس لیے ان پتھروں میں ان پتھروں کا وہ یوز کر سکا اور ایک پتھر اس نے مارا اور گولیت کے ماتھی پر لگا اور گولیت مر گیا ہماری کوئی بھی چٹان ہماری کوئی بھی پریشانی ہڑ سکتی ہے اگر آپ کے پاس یہ پانچ چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس وشواس ہے پرمیشور کے لیے اگر آپ اماندار ہیں پرمیشور کے لیے اگر آپ دین اور نمرتا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ کرتے ہوئے نشتھ ہیں اگر آپ کے اندر پریم ہے کوئی بھی چٹان آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی ہے لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ چرچ میں آتے رہیے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہمیں آگے بڑھنا ہے آج جو وشن میں آپ کو دیتا ہوں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں ہر پل بڑھنا ہے آپ تیار ہیں آگے بڑھنے کے لئے آپ تیار ہیں تو بولیے جیسے پانچ پتھر داؤت کے پاس تھے وہی پانچ پتھر آٹھ سے میں اپنے پاس رکھوں گا وشواس امانداری دینتا نمبرتا کرتا ہو نشہ اور پریم اور پراتھنا ان سب کا آدھار ہوگا پراتھنا ایمین زور سے تعلیمیں گا یہ پتہ پرمیشن کے لئے پویت آتما کے لئے کوئی بولے گا حالیلویہ پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے گوڈ بریسیو گوڈ بریسیو حالیلویہ جایلویہ مجموسیقا یوں